موسیقی آج میں سلکار غریب نواز کے آستانے سے ہند کے تمام ہندوستانیوں کو اور اس ملک کے ہر سیریزن سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ کا ایشو کیریئٹ کیا گیا ہے رمضان 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 اور اس کے ووٹ کیسے حصہ لیں اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس ووٹنگ پاور کا استعمال وہ پہلے جس طرح سے کرتے رہے ہیں کریں جو لوگی اس کو ایشو بنا رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی موسم کا پاوند نہیں گرمیوں میں بھی ہوتا ہے برسات میں بھی ہوتا ہے اور سخت سردی میں بھی ہوتا ہے اور یہ حکم دینے والا رب ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر موسم کے اندر گرمیوں کا موسم ہے تب بھی روزہ رکھ کر ہم اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نوکریاں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک ٹیچر اسکول بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے ایک مزدور مزدوری بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ مزدوری ہو سکتی ہے کھیتوں میں کام ہو سکتا ہے نوکریاں ہو سکتی ہیں کیا ہم الیکشن میں رمضان کے روزے رکھ کریں ووٹ کرنے نہیں جا سکتے یہ بلا وجہ کا ایشو کریئٹ کیا گیا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ جو لوگ یہ ایشو کریئٹ کر رہے ہیں وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ اس ایشو سے ہندوستان کے اس جمہوری نظام کو وہ کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم خواجہ والے ہیں ہم ہندوستان کے اس جمہوری نظام کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جمہوری نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کرے اور یہ جمہوری نظام تب ہی مضبوط ہوگا جب ہم اپنے ووٹ پاور کا استعمال پوری امانداری سے کریں ہر فرد کی ذمہ داری ہے حکومت بنانے میں وہ اپنا حصہ لے اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا پورا پورا استعمال کریں میں تو خوش ہوں اس بات سے کہ اس بار میں ووٹ ڈال لے جاؤں گا تو روزہ رکھ کے جاؤں گا ایک اچھی نیت ایک اچھی فکر قلب بھی صاف ہوگا ذہن بھی صاف ہوگا عبادتوں کے ماحول میں میں یہ ووٹ ڈال لے جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ میری رائے بڑی پرفیکٹ ہوگی بڑی اچھی ہوگی اور نیک ہوگی اور ایک اچھی حکومت دو ہزار ون نئس میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کو ملے گی جو ہندوستان کو دنیا کی سپر پاور کے ساتھ کھلا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور ہم سب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے ہر فرد کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ترقی کے اس مقام پر پہنچا دے جہاں پر ہمارے ملک کو دنیا سپر پاور کی حیثیت سے دیکھیں آتنکباد یہ نفرت کا ماحول جو بھی بنایا جا رہا ہے جو لوگ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب یہاں سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ان تمام لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کا کنڈیم کرتے ہیں انہیں رن ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہی پہنچا دے جہاں ان کی جنگہ ہے اور ہر ہندوستانی سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر ایسی فکر ایسی سوچ رکھنے والا اگر تمہارے محلے میں یا تمہارے آس پاس تمہاری نظروں میں آ جائے تو تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور قریب کے تھانے میں لے جا کے اسے جمع کر دو تو اس ہاتھ انکواد کے ماحول جو بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتا ہوں ہر ہندوستانی سے کہ ایسے افراد کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں اور اگر ایسا کوئی نظر آئے تو جیسا میں نے پہلے کہا ہاتھ پکڑیے اور قریب کے تھانے میں جمع کر دیجئے ہوشیار رہیے ہوشیار رہیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایسے افراد ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں جو کنفیوجن کر رہے ہیں افواہوں کا بازار گرم کر رہے ہیں ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دوران ایسے حالات پیدا کریں کہ جس سے انتشار پیدا ہو شدت پیدا ہو اور کمنل ہارمونی جو ہے ڈیف سرب ہو جائے وہ ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ لڑائی چھگڑے کا ماحول بن جائے تو براد ہند کے تمام اپنے بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ صبر سے کام لیں پہلی زمداری یہ ہے آپ کی کہ آپ بہترین حکومت بنانے کے لیے اپنے اس حق کا ووٹ پاور کا استعمال کرنے کی طرف آپ کا ذہن ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کا جواب دینا افواہ پھیلانے والوں کو افواہ پھیلانے دیجئے اس پر دھیان مت دیجئے جتنی جلد ہو سکے فجر کی نماز آپ پڑھیں گے ہی فارغ ہو جائیں گے تھوڑی دیر جاگنا ہے اور پھر لائن میں لگ جائیے اپنا ووٹ ڈال دیجئے اور پھر جا کر آرام کریے کوئی مسئلہ نہیں لیکن افواہوں پر دھیان نہ دیئے گا کیونکہ لوگ چھاہیں گے کہ آپ اس میں لڑا دیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں سنتے رہیے ریاکٹ نہیں کرنا ہے بہترین حکومت بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بس اپنی ذمہ داری کو یاد رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے یہی میں چاہتا ہوں اور یہی پیغام آل انڈیا علمہ مشاہد بورڈ قریب نواز کے آٹھ سو ساتوے عرصے ہر ہندوستانی کو دے رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ دل سے سب لوگ قبول کریں گے ہم نے پیار سے یہ پیغام دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پیار سے قبول فرمائیں گے موسیقی 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 موسیقی